بجلی کا نیا چیریف عوام کا نیا امتحان رمہ ماہ سے اضافی قیمت اور فیکس چارجز آئے نائے بل میں پی کاؤر 48 روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا نون پی کاؤر کا یونٹ 41 روپے 66 پیسے کا ہو گیا فیکس چارجز یونیفارم کوارٹرلی ایجسمنٹ اور فیول سر جارج ایجسمنٹ بھی شامل بجلی کا ایک یونٹ مجموعی طور پر 70 روپے کا پڑے گا مہنگی بجلی سے چھوٹے کاروبار کرنے والے بھی متاثر گلی محلوں میں دکانیں چلانے والے دکاندار بھاری بھرکم بلوں کا رونا رونے لگے اب بلپ جلتا ہے ایک پنکھا چلتا ہے بل چھ ہزار تک آ جاتا ہے دکان کا کرایتیں یا بجلی کا بل بھریں دکانداروں کی دکان ایم کیو ایم پاکستان نے مہنگی بجلی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کراہ دے دی پاور سیکٹر کا زخم ملکی معیشت تباہ کر رہا ہے زائد بجلی بنانے کی گنچائش کے باوجود لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال نے اس سوالات اٹھا دیئے آئی پی پیز کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس سے بلانے کا مطالبہ حکومت نے بات نہ سنی تو عوام کو کال دیں گے متحدہ قومی موفمنٹ نے خبردار کر دیا تحریک انصاف نے ایڈ ہاک ججز کی تائناتی حکومتی بدنیتی قرار دے دی سپریم جوڈیشل کانسل سے رجوع کرنے کا اعلان سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز سے لاکر پی ٹی آئی کے حق میں آنے والے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کا الزام حکومت کو عدالتی فیصلوں پر بوکھلا ہٹ کا شکار قرار دے دیا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے خبردار کر دیا چیف الیکشن کمیشنر نے استیفہ نہ دیا تو آرٹیکل چھے لگے گا حکومت کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تائناتی پر اسرا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہن نے واضح کر دیا زیر التواقی سے سر نمٹانے کے لیے ایڈ ہاک ججز کا تقرر چیف جسٹس نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشن کرے گا چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسی کی خبریں مسترد آئین ایڈ ہاک ججز کی اجازت دیتا ہے تو اعتراض کیوں مشیر وزیر اعظم رانہ صنع اللہ کا سوا جسٹس ریٹائیٹ مشیر عالم کے بعد جسٹس ریٹائیٹ مقبول باکر نے بھی سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج بننے سے معصرک کر لی عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ ذاتی مصروفیات کرا ایڈ ہاک ججز کی تائناتی قانونی عمل ہے غیر آئینی نہیں مقبول باکر کی بزا پاکستان بار کاؤنسل ایڈ ہاک ججز تائنات کرنے کی حامی آرزی ججز کی درخواست پاکستان بار کاؤنسل نہیں کی تھی چیف جسٹس نے درخواست پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا وقلہ تنظیم کے علامیے میں آئینی اور سیاسی مقدمات کے لیے الہدہ آئینی عدالت کے قیام کا بھی مطالبہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے سے مطالب الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس آج دوبارہ طلب کر لیا گیا نونٹ لیگ کے صدر نواز شریف کا اتحادیوں سمیت مولانا فصل الرحمن سے رابطے کا فیصلہ مخصوص نشستوں سے مطالب سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشابرت کی جائے گی لیگی قیادت مشابرت کے بعد حکمت عملی تیع کرے گی خاجہ صفقہ پی ٹی آئی پر پابندی سے مطالب اعلان جلد بازی میں کیے جانے کا اعتراف الیکشن اتحادیوں کی مشابرت سے مشروط قرار دے دیا اقتدار چھننے کے بعد سے پی ٹی آئی ملک کے لیے خطرہ بن گئی تحریک انصاف کو امریکہ سے مدد ملنے کا دعویٰ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری چیلنج گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی استعداد زمانت کی درخواستوں پر بانی پی ٹی آئی کی آج اسلام آباد طلبی ناب ٹیم کی سابق حکمران جوڑے سے توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے تفتیش کا چودھا مرحلہ مکمل تفتیش میں ملنے والی بلکیری جولری سیٹ سے متعلق ایک گھنٹے تک سوالہ بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے تین مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواستیں لہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم کر دیا بائیس جولائی کو سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم سنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی کرا اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائی کی درخواست نمٹا دی اٹونی جنرل کی کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی انٹرنیٹ پر دیکھا پی ٹی آئی رہنما بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں جسٹس سمیہ گلحسن اورنگ سیب کا وکیل سے مقالمہ سنم جاوید آئندہ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی وکیل کا جواب خاتون رہنما کی رہائی کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس آمد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے ملاقات ایف آئی اے نے اسلام آباد کے ڈیوٹی جج کی جانب سے سنم جاوید کی خلاف مقدمہ خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی دسٹرکل سیشن کورٹ سے اسلام آباد کے جج افضل مجوکہ کی عدالت میں سماعت کل تک ملتوی ایف بی آر کے ٹیکس ریفنڈ میں آٹھ سو ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا وزیراعظم نے غیر قانونی ریفنڈز کی واپسی کے لیے حکمت عمری بنانے کا حکم دے دیا تاجر دو سٹیپ کے ذریعے دیڑھ لاکھ افراد کی ریجسٹریشن ہوئی نظام مزید فاحل بنایا جائے انانچاس لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے غریب دبکے پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایر ملک میں سالانہ چالیس ارب روپے کی گیس چوری کا انکشاف سوئی سترن ویجن میں پچیس ارب روپے کی گیس چوری قیمتوں میں تاریخی اضافے کے باوجود گردشی گرزے کا حجم دو ہزار ارب روپے پر بھرکرا چھوٹے گھریلو سارفین کو گیس پر ایک سو تیس ارب روپے کی سبسٹی دی جا رہی ہے قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیوم کو بریفنڈ ملک کی آدھی سے زائد آبادی لکڑی پر کھانا پکانے پر مجبور چودہ لاکھ سے زائد گھروں میں گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جانا معمول پینتالیس ہزار گھرانے مٹی کے تیل پر کھانا پکاتے ہیں ادارہ شماریات نے ریپورٹ جاری کر دی پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرعہ دنیا میں سب سے زیادہ دو ہزار پچاس تک ملکی آبادی دگنی ہو جائے گی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے بنیادی نکات پر مبنی ریپورٹ جاری ستاسی لاکھ ہندو مسیحی قادیانی اور دیگر مذہب کے لوگ آباد اکیس لاکھ چھپیس ہزار اخوان بنگالی چینی اور دیگر ممالک کے افراد مکی خیبر پختونخواہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں وفاق کے برابر پچیس فیسر تک اضافے کا اعلام کر دیا خزانی پر دو سو بیس ارب روپے کا بوچ پڑے گا آرمی چیف نے پاک چین تعلقات باہمی اعتماد کے غیر متزلزل یقین پر مبنی قرار دے دیئے جنرل آسم منیر کا جی ایچ کیو میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی ستانبی بھی سالگرہ کی تقریب سے خطا چینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا آسم قائم مقام کراچی پولیس چیف عمران یاکوب منحاس کی چھٹی اہدہ جاوید عالم اوڈھو کو دوبارہ مل گیا نکران دور حکومت میں جاوید عالم اوڈھو کو ہٹا کر خادم حسین بند کو پولیس چیف اتائنات کیا گیا تھا عام انتخابات کے بعد غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ اور عمران یاکوب منحاس کو ایڈیشنل آئی جی لگایا گیا تھا کوئیٹا میں بلوچستان پولیس کی ویب سائٹ اور آن لائن شکایات سیل کا افتتہ اشتہاری ملزمان کا ڈیٹا ڈالا جائے گا ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تزدیق ہو سکے گی شہری گھر بیٹھے شکایات درج کرا سکیں گے ڈی آئی جی پولیس نے محکمک کو جدید خطوط پر استوار کرنا اولین ترجی قرار دے دیا پنجاب شمالی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بادل برس پڑے ملتان خانوال کبیر والا جہانیا اور میاں چننو میں نشیبی علاقے سے ریاب آگئے گجرات میں مکان کی چھت گر گئی ڈیر سالہ بچی جانبہاک اور تین سالہ بچی زخمی بلوچستان کیزلہ یوب کلا سیف اللہ شرانی اور موسا خیل میں آنتھی اور گرت چمک کے ساتھ بارش سلاوی صورتحال میں لینڈ سلائڈنگ قومی شہرہ بند ہونے پر گاڑیوں کی قطارے لگ گئیں آزاد کشمیر کے علاقے سمہانی اور قریب علاقوں میں رمش ہیں کراچی میں شدید گرمی اور حبس کا راہ جبرکرہ درجہ حرارت چالیس ڈگری احزاس کہیں زیادہ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے آج پارے میں کمی اور مضافاتی علاقوں میں بھونٹا باندھی کا امکان کراچی کے مختلف علاقوں میں دو روز کے دوران حبز اور گرمی کے دوران سینتس افراد کی لاشے ملی بیشتر افراحت نشے کی عادی ہونے کا انکشار ہیپٹ آباد میں ماں کی مبینہ طور پر تین بچوں کے قتل کی کوشش ایک جاں بہاک دو کی حالت تشویشناک پولیس نے خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں گرفتان کر لیا نفسیاتی مریض ہونے کا شکا ساہیوال میں اولاد نہ ہونے پار سسرانیوں کے ہاتھوں خاتون کا قتل تاہیوال جراف نے نوٹس لے لیا ملزم کی جلد گرفتاری کا حقوق نانگا پربت چوٹی کے دامن میں جنگلات کاٹنے پار چونسٹھ افراحت کے خلاف ایکشن مہک میں جنگلات نے بینک اکاؤنٹس اور شناختی کاٹ منچمت کرنے کی سفارش کر دی ملزمان پر نو سو درخت کاٹ کر چونتیس ہوتل قائم کرنے کا الزام دنیا کی سب سے بڑی بس بنانے والی کمپنی یوٹون کا کراچی میں انٹرسٹی اور ایوی بسز کا پلانٹ لگانے کا فیصلہ سندھ حکومت کی دعوت پر پلانٹ لگانے کا کام تین ماہ میں شروع ہو جائے گا بسوں کی تیاری سے ذرہ مبادلہ بچے کا اور ایکسپورٹ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا شرجیر ممند کا ناوہ پی آئی اے نے کوئٹا اور فیصل آباد سے جردہ کے لیے براہراست عمرہ پروازوں کا اعلان کر دیا دونوں شہروں سے ہفتے میں دو دو پروازے چلائی جائیں گی امان کی وادیے کبیر میں آزاداروں پر حملے میں مقامی شہری ملبرس نکلے تینوں حملہ آور بھائی تھے جو آپریشن میں مارے گئے پولس کی مطابق تینوں بھائی گمراہ کن نظریات سے متاثر تھے حملے میں چار پاکستانیوں سمیت چھے افراد جانبہ حق ہوئے تھے تمام افراد کے جزدخواہ کی جلد وطن لائے جائیں کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد امریکی صدر بائیڈن کا کرنٹینہ انتخابی مہم کی سرکرمیہ موتل ڈاکٹرز نے کرونا کی علامات معمولی قرار دے دی ویکسین لگنے کے بعد دفتری امور انجام دے سکیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کی صحت کے لیے نیک خواہشات گئے تھا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے متعلق تحقیقات میں پیش رافت حملہ آور نے ٹرمپ کی پیشی کی تاریخوں کی معلومات حاصل کر رکھی تھی گاڑی سے برامرد بموں میں ریڈیو کنٹرول سسٹم استعمال کیا گیا تھا ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی پر ڈائریکٹر سیکریٹ سرویس حیوان دمائندگان کے سامنے پیش ہونے پر آم آتا ہو گئے پاکستان کے محمد عثمان نے گیاروی ورلڈ سٹرنٹھ لیفٹنگ چیمپینشپ پر جیت لی پچی آسی کلوگرام سینئے کیٹیگری میں ایک سو بتیس کلوگرام وزن اٹھا کر گولڈ میٹل جیت لیا موسیقی